دوستو دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کی وجہ کولوشٹرول کا بڑھنا ہوتا ہے اور کولوشٹرول کیوں بڑھتا ہے کیا اس کی نسانیاں ہوتی ہے اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے آج میں آپ کو ایسی چھے نسانیاں بتاؤں گا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شریر کے اندر کولوشٹرول کی ماترہ جو ہے کافی حد تک بڑھ گئی ہے اور اس کو کس طریقے سے کم کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا تو آئیے دوستو جانتے ہیں وہ ہے چھے کون کون سے لکسن ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شریر میں کولوشٹرول کی ماترہ بڑھ گئی ہے نمبر ایک پیرو پر گھاؤ ٹھیک نہ ہونا یا پیرو کی انگلوں پر گھاؤ ہونے کے لکسن دکھنا نمبر دو پیرو میں کم جوڑی نمبر تین پیرو کی توجہ چمکدار دکھنا نمبر چار پیرو کی اسکین کا کلر بدلہ ہوا دکھائی دینا نمبر پانچ پیرو کے ناکونوں کا نا بڑھنا نمبر چھے پیرو کا سن رہنا اس کے علاوہ پیرو میں سوجن اور پیرو کا تھنڈا ہونا بھی اس میں سامل ہوتا ہے یہ سارے لکسن بتاتے ہیں کہ ہمارا کولوشٹرول کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور اب ہمیں اس سے بچنا کس طریقے سے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں جو بھی تلی ہوئی چیز ہوتی ہے اس سے فریج کرنا ہوگا اور کافی لمبے سمیں تک اس کا فریج کرنا ہوگا ایکسوسائز کریں صبح کو جلدی اٹھیں واکنگ پہ جائیں جوگنگ کریں یوگا کریں اس طریقے سے آپ کولوشٹرول کو جو ہیں اس طرح میں لا سکتے ہو کولوشٹرول کو دوستو بلکل بھی حلکے میں نہ لے کیونکہ جیسے کی میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہارٹ اٹیک کی بہت ہی زیادہ بڑے وجہ ماننی جاتی ہے کولوشٹرول کا بڑھنا اس لئے اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں اگر دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈو اچھا لگا ہو تو پلیس ایک لائک شیئر ضرور دے چینل کو سبسکرائب کریں جہن دوستو